اچھا جی میاں صاحب اب واپس آتے ہیں ہم کراچی کی طرف اور کراچی پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے ہم نے کلین اپ کیمپین کو ڈسکس کیا تھا ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب اور وسیم اختر کی آپس کی ٹسل کو ڈسکس کیا تھا اور سمہو کراچی ابھی لائم لائٹ کا کافی عرصے سے مرکز بنا ہوا ہے اور اب ایک جو ریسن سٹیٹمنٹ آئی ہے فیڈرل منسٹر فروغ نسیم صاحب کی جس میں انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ایس پر دی کانسٹویشن آف پاکستان آرٹیکل ون فورٹی نائن انوک کیا جا سکتا ہے اچھا لیکن اس پہ تھوڑا سمجھ اچھا پہلے بتائیں انوک کر کے کیا کریں گے اچھا بیسیکلی آرٹیکل ون فورٹی نائن کیا کہتا ہے کہ جی اگر تو کوئی صوبہ کے اندر لاؤ اینڈ آرڈر سکتا ہے اور اس کو مونیٹر اور اس کے اوپر جسیزنز لے سکتا ہے ڈائریکلی اس میں پروونشل حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اب فروغ نسیم صاحب نے تو جسے کہتے ہیں نا ایک شرلی چھوڑی کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے آگے سے ریاکشن کیا آتا ہے اور ریاکشن بڑا فنی آئے آگے سے اگر آپ دیکھیں نا تو جس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں ریاکشن بڑا کوئی عجیب قسم کا یعنی ایکسپیکٹڈ ریاکشن تھا یہ تو چلے لگ رہا تھا کہ وہ شور شرابہ مچے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حکومت کا یہ کام نہیں ہے فیڈرل اپنے کاموں کو دیکھ لے لیکن یہاں تو ملک توڑنے کی باتیں ایک طرح سے آنی شروع ہو گئی تھی جو نظر آ رہے ہیں کہ جی سندو دیش بن جائے گا تو پتہ نہیں آپ بلاویں کی پیس کانسٹنس کی بات کریں اچھا وہ تو بات میں میں کرتا ہوں اچھا کراچی دیکھیں ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جی ایک ایسا شہر ہے جو ستر پرسنٹ ڈیوینیو دیتا ہے اس ملک کو سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے ہر طرح کی وہاں ایک منی پاکستان اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہر نیشنالیٹی ادھر ہے پاکستان کی ہر قوم کا بندہ ادھر ہے پتھان سندی بلوچی ہر بندہ ادھر کراچی میں دنیا میں سب سے اچھرہز بھی وہاں پی جاتی ہے وہ نمبر ٹو پہ ہے بلکہ ابھی ون پہ نہیں ہے وہ ون پہ ہم پہنچا گے مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے ہم بکار لیں گے چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر بات یہ ہے کہ کراچی کو جسے کہتے ہیں نا کسی نے آج تک اس پہ غور ہی نہیں کیا اور کراچی کی اگر کراچی ایک سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا اس کے اوپر اگر ایسے ہیں سندھ کے اندر تو اب باقی جو آپ دیگر شہروں میں نکل جائیں تو وہاں کیا حالات ہوگا یہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کورا کراچی میں جی کورا ہر بندہ وہ چار اپنے دیڑنج کی مسجد بنا کے بیٹھنا شروع ہو گیا اور اس میں سے کسی نے بیچ کی تصویریں دکھانی شروع کر دیں اس میں شنیرہ اکرم صاحبہ بھی تھی جنہوں نے کہا کہ اور وہاں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹرنجز انہوں نے اٹھوائیں کہ یہ تو حال ہو گیا ہمارے اور صحیح بات ہے کہ ہم نمبر ٹو پہ چلے گئے اچھا جی اب آتے ہیں آرٹیکل ون فورٹی نائن پہ پہلی بات تو یہ بیریشتر صاحب نا بڑی دور کی لائے ہیں کیونکہ آرٹیکل ون فورٹی نائن کا آج سے پہلے تک نہ ہم نے سنا تھا آپ نے سنا تھا اس صورتحال میں آپ کو کتہ کو چھیکنے کو مل گیا اب ابیسٹی قابل لوگ ہیں پرویز مشرف صاحب کے وکیل کو آپ نے وزیر قانون منایا ہے تو قابل تو ہے قابل بندہ تو وہ ہے یہ تو ماننے والی بات ہے قابل بندہ تو ہے اچھا اب آرٹیکل ون فورٹی نائن کی جو بات ہے اب جو پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہے وہ یا تو کوئی تیسری قوت کرا رہی ہے یا ایمکیو ایم کرا رہی ہے کیونکہ سپریشن کیونکہ بات تو یہ بات آپ نے کی گئی کہ ہم کراچی کے افیرز کو فیڈریشن اپنے ہاتھ میں لے لے گی یہ ایمکیو ایم کی بڑے عرصے سے پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ابھی کراچی کو ایک الگ انٹیٹی سٹیٹس دیا جائے اور اس کو ایک پروونس کی وہ دیا جائے کیونکہ ایمکیو ایم کو پتہ ہے کیونکہ اگر یہ سٹیٹس ملے گا تو ایمکیو ایم کو پاور زیادہ ملے گی کیونکہ ایمکیو ایم اس وقت حکومت میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ یہ کہ کراچی کی اگر ایمکیو ایم پچیس سٹیٹے ہیں وہ پچیس سٹیٹوں میں سے بیس بھی جی جاتی ہے پچیس بھی جی جاتی ہے تو وہ کبھی سی ایم نہیں بن سکتی کیونکہ سی ایم تو آپ کا پروونس سے بنے گا تو یہ پھڈا تو آپ کا بڑی حد تک ایتھنک ہے ٹھیک ہے ہم کراچی کے ایشو کو ہمیشہ ایتھنسٹی سے جوڑ دیتے ہیں کراچی والے کہتے ہیں جی سارا پیسہ پنجاب میں لگ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کراچی اور سندھ کو اس کا ڈیو شیئر ملتا ہے جو کہ یہ بھٹو صاحب کی حکومت جب سے ہے اور ابھی جو نئے بھٹو صاحب بھی آ گئے ہیں وہ وہ پیسہ اس پہ لگائی نہیں رہے یہ کسی فلودے والے کاؤن میں سے آتا ہے کبھی کسی ریڈیو کے اس پہ چلا جاتا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو ان کو سمجھنا پڑے گا مسئلہ ہی مسئلہ یہ ہے ان آل فینس لوگوں کو اور جو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنا ڈیو شیئر نہیں ملتا وہ سچ کر رہے ہیں وہ آپ ان ٹرمز آف سہولیات کریں وہ ان ٹرمز آف سیکیورٹی پہ کریں وہ چیزیں نہیں ملتی مگر جو یہ ابھی شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ کراچی اور سندھ کی اٹانمی کے اوپر وفاق کا ایک اگریسیو اٹیک ہے ٹھیک ہے وفاق کا نہیں ہے یہ تو فروغ نصیم نے خود بھی کہا کہ جی اس کے میں اونکاروں یہ میں نے اپنی طرف سے بات کیا یہ کوئی اس کا کوئی پیچھے کوئی کانٹیکس نہیں ہے فروغ نصیم صاحب دو چیزیں فروغ نصیم صاحب آپ کے ایک تو پہلے بات ہے فیڈرل منسٹر بلکل ہے دوسرا ان کو خان صاحب نے ایک ہائی پاور کمیٹی کا چیئرمن بھی بنایا جو کراچی کے معاملے کو دیکھنے کا فیڈرل منسٹر اپنی طرف سے بات آجتا ہے doesn't mean کہ وہ اس کے پیچھے وفاق پوری شامل ہے اب فواد چودری صاحب کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھے ہیں وہ انڈیا نے اپنا جو مشن کیا اس کی اوپر بہت ساری کر دیتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹرولنگ ہماری پوری حکومت کرے گی میاں صاحب سیدھی سی بات ہے اب اس پہ جس طرح آپ خود مان رہے ہیں کہ فروغ صاحب خود اب بیک ٹریک پہ آگے تو ایسی شاید کو پروبربلی انٹینشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کراچی آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے کراچی نہیں چلا سکتے کراچی سے ہی بیٹھ کے ہوگا اور وہ اگین یا تو آپ لوکل بوڈیز کو امپاور کریں آپ اس ڈیبیٹ کی طرف آئیں اور لوگ اونرشپ لینا شروع کریں آپ ایک اگین پتہ نہیں وہ سلسلہ کیوں رک گیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کے دور میں اپکس کمیٹیاں بنی ہوئی تھی میاں صاحب بھی جاتے تھے راہیل شریف بھی جاتے تھے سی ایم بھی بیٹھتا تھا گورنر بھی بیٹھتا تھا اور اس زبانے میں انہوں نے رینجز نے بڑا آپریشن کیا چیزیں مگر وہ امن و امان کی حوالے سے تھا آپ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائیں آپ وہی بات ہے آپ پولیٹک سے باہر نکلیں مسئلہ یہ ہے نا اگر آپ پولیٹک سے باہر نکل آئے تو لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا جب لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا لوگ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے ڈیفرنٹ چیزوں پہ آپ سے آپ آپ اس طرح کی سٹریٹیجی بنائیں جس کو آپ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں کینپ کیمپین والا شوشا علی زہدی صاحب نے شوڑا ایف ڈیویو کو بھی لیا ہے اب وہ مومنٹ آپ نے چار دن چرائی اس کے بعد اب آپ ہاتھ اوبر کر کے بیٹھ گئے کیونکہ کراچی ایک چھوٹا شہر تو ہے نہیں اس میں ملٹپل ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں کبھی کی ایمٹی آ جاتے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی تو آپ ان کو اٹھا کے میئر صاحب کسی دن مصطفیٰ کمال صاحب کو رات کو لے آتے ہیں صبح ان کو فارق کر دیتے ہیں آپ کلیارٹی نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے بیسیکلی پلان نہیں ہے اس وقت یا تو کوئی پلان ہو نا جس پہ سندھ حکومت بھی آن بورڈ ہو آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح یہ ہائی باڈی بننی چاہیے جس کی اندر ایک پلان ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم لے کر چلیں گے فیڈرل سے اگر فنڈز کی ضرورت ہے اور اگر فیڈرل وہ دے سکتا ہے تو فیڈرل وہ دے دیکھیں فیڈرل کی تو فیلال آج کل دینے کی نا اوقات نہیں ہیتے اچھا دوسری بات یہ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ بلاول صاحب کی تھی which is that is rather unfortunate نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تھی وہ بھی جذباتی ہو گئے ان کو لگا کہ اٹانوی پر کیونکہ آپ کے ہاتھ سے پاول جاتے ہیں اور اب دیکھیں it's a sensitive nerve to touch اگر آپ کراچی کے اوپر کہہ رہے ہیں تو وہی بات ہے کہ article 149 تو شاید اب آپ کو KPK میں بھی انوک کر دینا چاہیے بلکل لگ رہا کیونکہ ہر جگہ حالات ہو اسی طرح اب آپ دیکھ لیں پورے ملک میں حالات نہیں تو لیکن بات یہ کہ آپ اس طرح کی head of the party اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ head of the party ایک بات کر دے تو پیچھے سو بندہ defend کرنے اس بات کو آ جاتا ہے ایسی ہے اب بلاول صاحب نے ایک بات کر دی اس کے بعد قائرہ صاحب جیسا بندہ بھی اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ یہ اس طریقے سے سمجھ سب کو آتی ہے کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا بات تھی provoke آپ حکومت کی end سے کیا گیا ہے میں اس چیز کو کہتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کراچی کے لیے کیا کیا ہے پی 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 حکومت نے یہ کراچی کے پورے سندھ کے لیے کیا کیا ہے آپ اس چیز پہ آئے ہیں سر دیکھیں اب کراچی کے لیے کیا کیا ہے اس میں تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سندھ کے لیے تو سندھ حکومت کلیم کرتی ہے پی پی کے ہم نے بڑے کام کیے اور اگر نہیں بھی کیے تو دیکھیں ووٹ تو لے رہی ہے نا مسئلہ تو ووٹر کا ہے جو اس کو الیکٹ کر کے لارہی ہے ہم وہی بات کرتے ہیں جب تک ووٹر اس سے راضی ہے آپ اور ہم یا پی ٹی آئی کوئی کسی بولنے جو گے نہیں جب تک وہ اس کے پاس منڈیٹ ہے آپ کو اس منڈیٹ کا رسپیکٹ کرنا پڑا ہے اس کا تو رسپیکٹ کرنا چاہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہی بول رہے ہیں نا کراچی کی حالت دیکھو ڈیفرنٹ فورمز پہ آگئی ہے دنیا آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو حالات دیکھ لیں آپ کراچی کے کرائم پھر سے آپ کا اتنا بڑھنا چروع ہوگی ہے سردار بات وہی ہے نا دیکھیں this is the urban media باعث میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آپ کے سب سے بڑے بڑے کیمرے کراچی میں لگے ہیں تو وہ کتہ بھوک وہاں زیادہ ہوتی ہے ابھی آپ مجھے خود ہی عرض کر کے بتا دیں کیونکہ پی ٹی آئی والے تھے تو میں جتنا دیکھتا ہوں ہر ایک کا اپنے اپنے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے آپ مجھے بتا دیں بی آئی ٹی پشاور کب بن رہی ہے ہر دوسرے روز اس کا پول ٹوٹتا ہے پول بنتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی فوکس نہیں ہے آپ کوئٹا کی حالت اظہر دیکھ لیں ان کی سڑکوں کی اجڑی بھی ہے بات یہی آجاتی ہے ہمیں اس پولٹیکس کے کیونکہ پاکستان کا کوئی اگر سوچ لے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف پولٹیکس ہی ہو رہی ہے کراچی کے اندر اتنی زیادہ پولٹیکس ہو رہی ہے کہ یہ سندھک امت دیکھے گی یہ فیڈرل دیکھے گی یہ فلانہ دیکھے گا یہ میئر صاحب دیکھیں گے میئر صاحب تو ایک ہی رونا لے گا کہ اتنا علاقہ تو میرے پاس نہیں ہے جو آپ ڈیفنس کلفٹن کہتے ہو یہ تو کنٹولمنٹ ہے تو جاؤ آرمی والوں سے پوچھو تو تو ملٹیپل آپ کا کوئی ایک طرح سے جو میئر ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے یا تو آپ اس چیز کو ختم کر دیں یا پھر آپ اس چیز کی کراچی کی جو اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ پھر آپ میئر سے لیں اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا سلوشن یہی ہے کہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کو آپ اختیارات دیں امپاور کریں ان کو فنڈز دیں اور پھر آپ اس کو اکاؤنٹیبل چلیں کیونکہ جب تک الیکٹڈ باڈیز امپاورڈ تھی مصطفیٰ کمال جیسے فضول انسان نے بھی اچھا کام کر کے دیا نعمت اللہ صاحب تھے جو ناظرین تھے انہوں نے بھی کراچی میں ڈیلیور کر کے دیا یہ تو آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جو اس سے بڑا ٹاپک ہے پلیز یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس گورنمنٹ بھی اور خاص طور پر یہ حکومت جو پروینچل حکومت ہے اس طرح کی کہ یہ سندو دیش بن جائے گا تو فلانا دیش بن جائے گا یہ اس سے بالکل گریز کریں کیونکہ ہم پہلے ہی بہت مسئلوں میں ہیں کہ ہم اور اس طرح کے مسئلے آپ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کو کل کو جو انڈرنیشنل میڈیا انڈین میڈیا وہ پروجیکٹ کرے گا وہ کہے کہ پاکستان کشمیر کی آپ کیا بات کرتے ہیں یہ تو اپنے ان کے وہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کراچی کے حوالے سے اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو بتائیے کہ کراچی کے لیے حکومت کیا ایسے اقدامات لے سکتی ہے جس سے بہتری آئے کیا آپ کے خیال سے آرٹیکل 149 انوک کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کیوں اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو بھی ہمیں بتائیے کیوں ناظرین اگر آپ کو ناظرین خاطر نہ ہو تو برائے کریں فیس بوپ پہ لائک کیجئے انسٹاگرام اور پیٹر پہ پولو کر لیں اور بولو جوان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب